پھر اور ایک کمپنی ہے جو سگریٹ بیچتی ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ بھارت میں اور سگریٹ بیچ کر ہندوستان کے لوگوں کے فیفڑے گلاتی ہے لوگوں کو ویسن کرواتی ہے اور جو سگریٹ پیتے ہیں ان کو کینسر ہوتا ہے ان کے فیفڑے گلتے ہیں دما ہوتا ہے اسثما ہوتا ہے برانکیل اسثما ہوتا ہے جو سگریٹ نہیں پیتے ہیں ان کو اور جلدی ہوتا ہے کیونکہ سگریٹ پینے والا جو دھویں فیکتا ہے نہیں پینے والا وہ دھوئے کو کھینچتا رہتا ہے اور سامن روپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ سگریٹ پینے والا مرتا ہے اس سے جلدی اس کے پڑوس میں بیٹھا ہوا پہلے مر جاتا ہے آپ اندازہ لگائیے ایک ITC کمپنی ہے اس کا بھارت میں نام ہے انڈین ٹوبیکو کمپنی اس کا اصلی نام ہے امریکن ٹوبیکو کمپنی بھارت میں آکے نام بدل دیا جیسے میں نے کہا نا ہندوستان لیور کا اصلی نام ہے یونی لیور بھارت میں نام رکھ لیا ہندوستان لیور ایسے ہی ہاں اب ہندوستان یونی لیور بولنے لگے ہیں اس کو ایسے یہ امریکن ٹوبیکو کمپنی نے نام رکھ دیا ہے انڈین ٹوبیکو کمپنی اب اس کمپنی کا بھارت دیش میں جو انیشیل پیٹ اپ کیپیٹل ہے وہ ماتر سیتیس کروڑ روپے کا ہے اور اس کمپنی کا ایک سال کا پروفٹ تین ہزار ایک سو بیس کروڑ روپے کا ہے ایک سال کا پروفٹ اور اس کو بھارت میں کام کرتے ہوئے قریب قریب ساٹھ سال ہو گئے ہیں تو آپ سوچئے ایک سال میں تین ہزار ایک سو بیس کروڑ دو سال میں قریب سوا چھ ہزار کروڑ تین سال میں دس ہزار کروڑ کے آس پاس اور ساٹھ سال میں اگر اندازہ آپ لگائیں گے تو لاکھ کروڑ سے اوپر کے آنکڑیں نکلیں گے ماں نے کل 38 کروڑ روپے لگا کر اس کمپنی نے لاکھوں کروڑوں روپے یہاں سے لوٹ لی اور آپ جانتے ہیں بھارت میں کہ لگ بگ 5 لاکھ لوگ ہر سال کینسر سے اس دیش میں مر جاتے ہیں ان کینسر سے مرنے والوں کے علاج پر جو خرچ ہوتا ہوگا وہ بھی اس کمپنی کے قارن ہمارے سماج کا کتنا بڑا حصہ ہے پہلے سگریٹ بیچنا لوگوں کو کینسر سے مارنا پھر اس دیش کا پیسہ لے کے ودیشوں میں چلے جانا پھر اس دیش کے لوگوں کے فیفڑے گلا دینا پھر اس دیش میں سب سے بڑا اتیاشار جو یہ کمپنی کرتی ہے آپ کو معلوم ہے سگریٹ بنانے کے لیے کاغج لگتا ہے اور سگریٹ کا کاغج سب سے زیادہ قیمتی کاغج ہوتا ہے اور سگریٹ کے کاغج کو بنانے کے لیے سب سے زیادہ پیڑ کٹتے ہیں میں نے اس کمپنی کا جب ابھیاس کیا تو پتا چلا کہ یہ کمپنی اگر پانچ سو سگریٹ بناتی ہے تو ایک پیڑ کٹ جاتا ہے پانچ سو سگریٹ میں جتنا کاغج لپیٹا جاتا ہے پھر پانچ سو سگریٹ کو ڈبیوں میں بند کرنے کے لیے جتنا کاغج خرچ ہوتا ہے پھر ان ڈبیوں کو بڑے کارٹون میں پیک کرنے کے لیے جتنا کاغج خرچ ہوتا ہے پھر ان سگریٹ کو بیچنے کے لیے جو ویجیابن کرنے پڑتے ہیں اس میں جو کاغج خرچ ہوتا ہے تو ایوریج پاچ سو سگریٹ پر ایک پیڑ کٹ جاتا ہے اور اس کمپنی کی ہر سال اس دیش میں بیس ارب سے زیادہ سگریٹ بکتی ہے بیس ارب لگ بگ چودر کروڑ پیڑ ہر سال یہ کمپنی بھارت میں کٹوا دیتی ہے ہم ہندوستانی لوگ پیڑ لگاتے ہیں پریہ ورن کی رکشہ کرنے کے لیے پریہ ورن کی شدی کرنے کے لیے ہم پیڑ لگاتے ہیں سرکار ہم کو کہتی ہے پیڑ لگاؤ ہم سب بھارت سوایمان والے پیڑ لگاتے ہیں لیکن دکھ اور درد اس بات کا ہے کہ وہ پیڑ کو آئی ٹی سی کمپنی کٹوا دیتی ہے ہر سال چودہ کروڑ پیڑ کٹ جاتے ہیں اور اس دیش کی وچتر استطی کیا ہے کہ آئی ٹی سی کمپنی چودہ کروڑ پیڑ کٹتی ہے بھارت سرکار کی نظروں میں وہ کوئی اپراد نہیں ہے لیکن گاؤں کا کوئی سادھارا آدمی جنگل میں جا کر پیڑ کٹ کر اگر لکڑی لی آتا ہے تو اس کو جیل ہو جاتی ہے اور اس کو سجا ہو جاتی ہے اب تو ایسی حاسیہ اسپد استطی ہے جو پیڑ میں نے لگایا آپ نے لگایا اپنے کھیت میں لگایا اس کو بھی آپ نہیں کٹ سکتے آپ کا لگایا ہوا پیڑ آپ نہیں کٹ سکتے کانونن جرم ہے اور سرکار جیل کی سجا کرا دیتی ہے پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے فورس ڈپارٹمنٹ والے لے جاتے ہیں ہمارے دیش میں ہزاروں ہزاروں بنواسی بھائی بہنوں پر آدیواسی بھائی بہنوں پر فورس ڈپارٹمنٹ کے مقدمیں چل رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں روٹی بنانے کے لیے کوئی پیڑ سے لکڑی لے لیا جنگل سے لکڑی لے لیا روٹی پکانے کے لیے جنگل سے لکڑی لے لیا تو وہ اپراد ہے اس دیش میں اور سگریٹ بنانے کے لیے کروڑوں پیڑ کٹ گئے اس دیش میں وہ سرکار اپراد مانتی ہی نہیں ہے اس کا مطلب بلکل صاف ہے کہ بھارت کی سرکار بنواسی اور آدیواسیوں کے لیے نہیں چل رہی ہے بھارت کی سرکار آئی ٹی سی جیسی بڑی کمپنیوں کے لیے کام کر رہی ہے آپ سوچئے کتنی بڑی ویڈم بنا ہمارے ہزاروں بنواسی آدیواسی بھائی بہن ہر مہینے پولیس تھانے میں اپنے درج کراتے ہیں اپستتی ہر مہینے ان کی عدالت میں پیشی ہوتی ہے پاؤں گھس جاتے ہیں عدالت میں چکر کاٹتے کاٹتے نیائے نہیں ملتا تاریخ پر تاریخ پڑتی رہتی ہے اپراد کیا ہے بہت معمولی سا کہ انہوں نے جنگل سے لکڑی لاکر اپنی روٹی بنائی اور آئی ٹی سی کمپنی نے سگریٹ بنانے کے لیے چودے کروڑ پیڑ ہر سال کاٹے اٹھائیس کروڑ پیڑ دو سال میں کاٹے پھر چودے کروڑ پھر اٹھائیس کروڑ پھر کتنی بڑی سنکھیا پچھلے کتنے ورشوں سے کٹ رہی ہے پیڑوں کی ایسی بیوستہ ہمارے دیش میں چل رہے ہیں تو یہ میں نے کچھ ادھائی